اسلام علیکم میری یہ ویڈیو بائنانس کی بیسک ٹریننگ کا پارٹو ہے اگر آپ نے پارٹ ون نہیں دیکھا تو میں آپ کو رکمند کروں گا کہ آپ نے وہ بھی لازمی دیکھنا ہے آپ میرا یہ پارٹ ون اور پارٹو کی اگر ویڈیو کو اچھی طرح سمجھ لے اچھی طرح اس کی پریکٹس بھی کر لیں تو بائنانس کے جتنی بھی کمپلیکسٹی ہے جتنی بھی اس کی پیچیدگی ہے سارے سسٹم کی پلیٹ فارم کی اس کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا پہلی آپشن ہے وہ ہے سیونگ اگر آپ سیونگ کو انڈرسٹینڈ کریں تو جیسے ایک ٹرڈیشنل فائنانشل سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بینکس کو پیسے دیتے ہیں سیونگ اکاونٹ میں آپ پیسے رکھتے ہیں جو بینکس ہیں اس کا استعمال کر کے پروفٹ جنریٹ کرتے ہیں ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اور اس کا کچھ خاص پرسنٹیج انہوں نے جو آپ کے ساتھ پلیج کیا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بینکس بھی سیم اسی طرح بجائے اس کے کہ آپ کرپٹو جتنے آپ کے پاس فنڈز پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ اکاونٹس میں ڈورمنٹ رکھیں اپنے والٹ میں ویسی پڑے پڑے رہے ہیں ان کو آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ اس میں انٹرسٹ بھی ہے سود بھی ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ آپ کو سود کرتا ہے یا نہیں تو میں تو خیر آپ کو صرف فار گائیڈنگ پرپس آپ کو جس طرح سمجھاؤں گا اچھا بینکس کا جو سیونگ انویسمنٹ اپرچونٹی ہے یہ ٹھول ہے اس میں تین قسم کی آپ کو اپرچونٹی بینکس آفر کرتا ہے ایک کو فلیکسیبل دوسرے کو لاک اور تیسرے کو ایکٹیوٹی بولتے ہیں فلیکسیبل اور لاک میں فرق ہی ہے کہ آپ کی سیونگ انویسٹ کرتے ہیں تو اگر تو آپ جب دل کرے آپ اس کو وڈرا کروانا چاہے تو اس کے لیے تو آپ فلیکسیبل میں انویسمنٹ کریں لیکن اگر آپ نے ایک خاص پیریڈ کے لیے فار اگر آپ لاک میں جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں سیونڈ ڈیز فورٹین ڈیز تھرٹی ڈیز اور نائنٹی ڈیز کے لیے آپ نے اپنی انویسمنٹ جو کیپیٹل آپ نے اس میں انویسٹ کرنا ہے اس کو آپ نے لاک رکھ دینا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ریڈیم نہیں کر سکتے آپ وڈرا نہیں کروا سکتے آپ کو جب چاہے آپ وڈرا کروا سکتے ہیں بے شاکہ آپ لاک میں کریں فلیکسیبل میں کریں یا ایکٹیویٹی میں کریں فرق صرف یہ ہے کہ فلیکسیبل میں اگر فار ایک زیمپل آپ سات دن کے لیے آپ نے اپنی بی ٹی سی کو ہولڈ کر دیا ہے تاکہ سیونگ سے مزید بینیفیٹ آپ کو انٹرسٹ ملے لیکن چھٹے دن میں جا کے آپ کو اور جن ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ اگر وڈرا کریں گے تو فلیکسیبل میں کیا ہوگا کہ چھے دنوں کی جتنی ارننگ آپ کو ہو چکی ہوگی وہ ہولڈ کرنے کی وجہ سے وہ بھی کریڈٹ ہو جائے گی اور آپ کا کیپیٹل اماؤنٹ بھی ہو جائے گا جبکہ لاؤگ آپ کی سیونگ اکاؤنٹ میں یہ ہے کہ اگر آپ نے سات دن کے لیے لاؤگ کیا ہے تو آپ ریڈیم تو کر دیں گے لیکن اگر آپ نے ارلی ریڈیم کیا تو آپ کو صرف اور صرف کپیٹل ملے گا جتنا آپ کو اس پر بینیفیٹ ملا تھا وہ سارا بائناس آپ سے واپس لے رہے گا تو ایکٹیویٹی بے کیا ہے کہ دیفی کوئنز ٹائم ٹو ٹائم آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے کوئن کو آپ ہولڈ کریں فر سرٹن پیڈیوڈ آف ٹائم سار ٹائم لکھا ہوتا ہے جیسے کہ سب سے اوپر والے کو دیکھیں ریف نام کا ہے یہ ٹونٹی ایٹ ڈیئیز کے لیے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ ہولڈ کریں میرے کوئنز کو میں آپ کو تھرٹی فائی پرسنٹ ایکسٹرہ دوں گا یہ اینول ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا یہ اینول کے حساب سے تھرٹی فائی پرس ہے اس کو آپ تین سو پینسٹ دنوں پر ڈیوائیڈ کرے تو یہ ڈیلی کی ایوریج نکلے گی تو یہ سیونگ اکاؤنٹ تھا اور دوسری آپشن جو ہے وہ سٹیکنگ ہے سٹیکنگ بھی آلموسٹ سیونگ اکاؤنٹ ہی کی طرح ہے جس طرح سیونگ ٹولز میں آپ جتنی بھی آپ کی سیونگ پڑی ہوئی ہے ڈورمنٹ فنڈ پڑے ہوئے ہیں ان ایکٹیف فنڈ پڑے ہوئے ہیں آپ یہاں پہ سٹیک کر سکتے ہیں جیسے بائنانس پہ اگر آپ تھرٹی ڈیز کے لیے لوگ سٹیکنگ کرتے ہیں تو آپ کو جو اینویل پرسنٹیج ییلڈ ملے گا وہ تقریباً فورٹین پوائنٹ سیونٹی نائن پرسنٹ ہے تو اس طرح یہ ڈیفرنٹ کوئنز ہیں جس کو آپ سٹیک کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ مطلب اس پہ بینفیٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد کرپٹو لونز ہے کرپٹو لونز ہمارے عام جو ٹریڈشنل فائننشل سسٹم ہوتا ہے آپ بینک میں جاتے ہیں کرز لینے کے لیے بینک آپ سے ترہ ترہ کی انویسٹیگیشن کرتا ہے ڈاکوم کرپٹو میں ایسا سین نہیں ہے آپ کو زیادہ ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے سمپل آپ یہاں کرپٹو لونز میں جائیں آپ کے پاس گروی رکھنے کے لیے کولیکٹر رکھنے کے لیے اگر بی ٹی سی پڑا ہوا ہے تو آپ وہ بی ٹی سی رکھے کوئی دوسرا کوئن لے سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ کرز ہے تو اس پہ آپ نے انٹرسٹ بھی جو ہے وہ پی کرنا بینک کو تو فار ایک زیمپل میرے پاس چلیں بی ٹی سی ہے میں کہتا ہوں کہ مجھے وان ہنڈرڈ بی یو ای چاہیے تو یہ دیکھیں کہ مجھے انٹرسٹ کی نیچے ڈیٹیل سیون ڈیز کے لیے میں نے اگر اس کو یوز کرنا ہے یعنی بی ٹی سی کو کولیکٹر رکھے اگر مجھے سیون ڈیز کے لیے ادھار چاہیے بی یو ایس ڈی تو مجھے آورلی انٹرسٹ بھی چارج کرے گا اور ڈیلی انٹرسٹ بھی جو کہ تقریباً پوائنٹ فیفٹین پرسنٹ بنتا ہے پر ڈے کا تو ٹوٹل جب سات دن پورے ہو جائیں گے تو جو مجھے بائن جانس کو ریٹرن کرنا پڑے گا وہ تقریباً ون پوائنٹ زیرو فائی بی یو ایس ڈی ہے تو یہ نہیں سوری جو مجھے ٹوٹل ری پیمنٹ کرنا پڑے گی آفٹر سیون ڈیز وہ ون زیرو ون پوائنٹ زیرو فائی ہے تقریباً ایک ڈالر اور پانچ سینٹ مجھے پڑے گا تو اگر میں یہاں پہ کہتا ہوں ون تھاؤزن پتہ نہیں ون تھاؤزن کی اپشن ہے اچھا ون تھاؤزن میں کرتا ہوں تو تقریباً مجھے دس ڈالر سات دنوں کے اندر ایکسٹر پے کرنا پڑے گا تقریباً ون پرسنٹ بنتا ہے یہ سیون ڈیز کے اندر تو یہ سارا ہے اس کو بھی آگ گو تھرہ ہو جائے گا لون لینا ہے تو اچھا آگے یہ کرپٹو پول ہے فائنانشل ٹول بائنانس کا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ مائننگ وغیرہ میں انٹرسٹیڈ ہیں مائننگ وغیرہ اگر آپ کرتے ہیں تو بائنانس نے اپنا مائننگ پول بنایا جتنے بھی مائنرز ہیں اب تو وہ سارے ایک پول سسٹم کے اندر رہ کے ساری مائننگ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ انڈیویجول ایک بندہ مشین لگا کے بیٹھے لوگ کیا کرتے ہیں مائنرز کیا کرتے ہیں کہ پولز کو جائن کر لیتے ہیں اور وہ سارے مل کے مائنرز ایک نیٹورک بن کے وہ ارننگ کرتے ہیں اور پھر آپس میں جتنی 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 جس نے شیرنگ کی ہوتی ہے اس پر مل جاتی ہے بائنانس کی جو ہے یہ جو مائننگ پول ہے اس کا بینفٹ یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں ایس ساکٹوئر کے اندر رہتے ہوئے ملٹیپل کوئنز کی آپ مائننگ کر سکتے ہیں نارملی کیا ہوتا ہے کہ مائننگ کے لیے اگر آپ نے بیٹی سی مائنر لگایا تو اس نے بیٹی سی ہی مائن کرنا ہے یا اگر اب ایتھریم لگایا تو ایتھریم ہی کرنا ہے لیکن اس مائننگ پول کے اندر آپ شامل ہوئیں گے تو کمپیوٹر سسٹم آپ کا ایک ہوگا لیکن جہاں یہ مائننگ سمجھتی ہوگی کہ اس کو بیٹی سی کی ٹرانزیکشن ویلیڈیٹ کرنی ہے وہ کر لے گی یعنی جتنا ہیش ریٹ آپ کے مشین دے گی بے شک وہ کس کرپٹو کوئن کی ویلیڈیشن میں استعمال ہوتا ہے اس حساب سے آپ کو پیمنٹ ملے گی اچھا اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہے جی لیکوٹ سواب لیکوٹ سواب بھی ایسی ہے کہ آپ لیکوڈیٹی جتنی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے آپ لیکوڈیٹی پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کو سرٹن آپ کو بینفیٹ ملتا ہے اس کے اوپر ویسے پور یہ ایک الگ ویڈیو بنانی چاہیے سیم اسی طرح ہی اس کو سٹڈی کا لیں فار ایسیم پل اس میں یہ ہے کہ میرے پاس اگر بی یو ایس ڈیٹی پڑا ہوا ہے اور میں یہاں پہ یو ایس ڈیٹی کہتا ہوں کہ میرا جتنا یو ایس ڈیٹی پڑا ہوا ہے اس کو میں یہاں لیکوڈیٹی پروائیڈ کرتا ہوں تو اس پہ مجھے دو قسم کے انٹرسٹ ملیں گے ایک تو یہ جو اس کا اینول انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ملے گا اور دوسرا اس کا ایکسرا ریوارڈ بھی ملے گا جو کہ فور پوائنٹ ون فائیو زیرو سیون پرسنڈ ہے وہ میرا خیال ہے بی این بی کی صورت میں مجھے بجائے اس کے کہ مجھے یو ایس ڈ این بی کی صورت میں ایکسرا پرسنٹیج ملے گی جتری میری انیویسمنٹ ہوگی تو لیکوڈیٹی پول میں بھی اچھا اس میں سواپ کی آپشن بھی ہے اگر آپ ایک کرنسی کو دوسری کرنسی میں چینج کرنا چاہیں تو آپ سواپ کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ فیس میرا خیال ہے دوسری جو کنورجن والی ہے اس سے قدرے کم ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ جی نیکسٹ ہے جی کارڈ کی آپشن کارڈ آپشن جو پاکستانی ہے ہمیں تو مطلب یہ اللہ نہیں ہے لیکن اس کی پوری جن جن کنٹریز میں بائنانس کارڈ آفر کرتا ہے وہ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں آپ جس کنٹری میں بھی مجود ہیں سب سے پہلے چیک کریں کہ کیا آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں اگر آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو بائنانس آپ کو اپنا ایک کارڈ بیز دے گا ویزا کارڈ اور جتنے آپ کے سپورٹ والٹ میں جتنے آپ کے فنڈ پڑے ہوئے ہیں وہ سارے آپ کارڈ کے ذریعے کہیں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جن جن مرچنٹ پہ اس کے کارڈ کو یوز کرنے کی پرمیشن ہے یعنی کرپٹو کرنسی کو یوز کرنے کی پرمیشن ہے اچھا جی ایتھیریم ٹو پوائنٹ زیرو یہ بھی ایک آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایتھیریم کی اپکریڈیشن چل لی ہے تو یہاں پہ بائنانس کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے ایتھیریم کو یہاں پہ سٹیک کر دیں گے تو اس پہ آپ کو بینفیٹ ملے گا اچھا اس میں فرق یہ ہے کہ فار ایتھیریم ہے میں وہ یہاں پہ ہولڈ کر دیتا ہوں تو بائنانس کیا کہتا ہے کہ آپ جتنی اس کی اپکریڈیشن ہو گی اس پہ آپ کو بینفیٹ ملے گا اور بینفیٹ کچھ اس طرح اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر میں نے دس ایتھیریم ان کو دے دی ہیں تو میں نے ٹریڈنگ ویرہ تو کر رہی ہیں تو بائنانس کیا کرے گا کہ اس کا ایک اپنا بائنانس ٹوکن ایتھیریم کا آپ کو آفر کروا دے گا جس کو میرا خیال ہے بی ایٹی ایچ بولتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے یہاں پہ ایتھیریم اپنے یہاں پہ سٹیک کر دی ہیں ہیں یا ان کو دے دی ہیں وہ آپ کے بالکل ہی سال کے لیے دو سال کے لیے ہیں جب تک یہ اپگریڈ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے آپ کر سکتے ہیں ان فنڈز کو نہیں کر سکتے جو آپ نے سٹیک کر دی ہیں وہ تو ایتھیریم آپ کے لاک ہو جائیں گے اس وقت تک جب تک کہ فیز ون کمپلیٹ نہیں ہوتا لیکن اس کے بدلے جتنا آپ نے ایتھیریم کیا ہوگا بائنانس آپ کو اتنا ہی ٹوکن دے دے گا بی ای بی ای ٹی ایچ تو آپ اس کے ذریعہ سٹیکنگ ویرہ کر سکتے ہیں یا ٹریڈنگ ویرہ کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے اور یہ صرف می درانی شاید کر سکتے ہیں یا شاید اس کی بھی اپشن ہو اس کو بھی آپ گو تھو کر لیجئے گا اچھا اب اگلی اپشن ہے ڈیول انویسمنٹ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ فائننچل ٹون ہے بائنانس کا اس کو اگر آپ کلک کریں تو اس میں اس وقت تو کوئی بھی ایکٹیو آپ کو آفر نہیں لگتی ہے لیکن بائنانس ٹائم ٹو ٹائم ڈیول انویسمنٹ کی اپرچونٹی آپ کو دیتا ہے اچھا اس میں ہوتا کیا ہے کہ بائنانس آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ یہ سب سے پہل بی ٹی سی کی ڈیول آپ کرنسی کا دیکھ لیں اس کی انویسمنٹ کی اپرچونٹی دیکھ لیں بی ٹی سی آپ کو کہے گا کہ اب 30 دیز کے لیے یا 7 دن کے لیے یا 60 دیز کے لیے آپ اپنے بی ٹی سی کو ہمارے پاس ڈیک کر دیں اگر تو ویلیو اپ جائے گی تو ہم آپ کو اس کو سٹیبل کوئن میں کنورٹ کر کے تو ساتھ جتنے پرسن پروفٹ ہوگا وہ پروفٹ آپ کو دے دیں گے اور آپ کے بی ٹی سی جو ہے وہ اس میں سٹیبل کوئن میں کنورٹ ہوگے آپ کو اس طرح پرو مل لے گا لیکن اگر ویلیو ڈاؤنٹ گئی تو آپ کا بی ٹی سی آپ کو واپس دے دیں گے پلس اتنے پیری ایڈ میں جتنے پرسن آپ کا جو انٹرسٹ بنتا ہے وہ بھی آپ کو پی کر دیں گے لاسٹ میں آجی بی این بی والٹ اچھا بی این بی والٹ یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس بائنانس میں بی این بی کوئنز پڑے ہوئے ہیں تو آپ اس ایک جگہ پہ اس کو سٹیک کریں بائنانس کیا کرے گا کہ بی این بی کی جہاں جہاں سٹیکنگ کی آپشن بائنانس کے پاس ہے بائنانس ایک وقت میں سب جگہ پہ انویسٹ کر کے اس پہ جتنا انٹرسٹ بنتا ہوگا وہ ایک جگہ پہ ہی کولیکٹ کر دے گا بجائے اس کے کہ آپ سیونگ میں جا کے الگ بی این بی کو ہولڈ کریں یا آپ سٹیکنگ کی طرف جا کے الگ کریں اسی طرح دوسری جو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہے جیسے ڈیول انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ کرنے کی بجائے اس ایک جگہ پہ اپنے بی این بی کو آپ ہولڈ کر لے تو بائنانس خود بخود جہاں جہاں بی این بی سٹیکنگ کرنے کے ساتھ ہولڈ کرنے کے ساتھ آپ کو بینفیٹ مل سکتا ہے وہ خود بخود ان ساری جگہوں پہ کر کے تو آپ کو ڈیلی کے ڈیلی اس کے ساتھ انٹرسٹ دے گا اور یہ بھی فلیکسیبل ہے جب چاہیں آپ بی این بی اپنے نکال سکتے ہیں اور جتنا آپ پروفٹ کمائیں گے اس وقت تک وہ پروفٹ آپ کے ایکاونٹ میں کریڈٹ ہوتا جائے گا تو یہ وہ فائنانس کے سارے ٹولز ہیں بائنانس کے تو میں نے سوچا وہ بھی آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا اور یہ میری جو بائنانس کی بیسک ٹریننگ کی سیریز کا پارٹ ٹو اور آخری پارٹ تھا اس کے علاوہ بھی میں نے بہت سی جو بائنانس کے فکچرز ہیں ٹولز ہیں ان کے اوپر الگ ڈیٹیلز ویڈیو بنائی ہیں ان کا لنک بھی میں اس ویڈیو کی ڈسرپشن میں دے دوں گا اور ویڈیو کے اینڈ کریڈٹس میں بھی آپ کو نظر آئے گا آنٹی نیکس ویڈیو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ